مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے توئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے توئے ہیں کشتیاں اپنی مدینہ کی تجلی سے لائے انوار بنائے ونسلم على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الطوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ نظیم وصدق رسول النبی کریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الَّذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدْيَا حَبِيبَ اللَّهِ اللہم صلح على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بندوں کے بارے میں اپنی اپنی پسند ہوتی ہے مجھے ہر وہ شخص اچھا لگتا ہے جو میرے مطلب کی بات کرتا ہے ہر وہ شخص مجھے بھاتا ہے جو میرے سامنے جی حضوری کا کام سر انجام دیتا ہے جو آدمی ذرا بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے یا اپنے مطلب کی کوئی کہنا چاہے تو بعض وقت ہم لوگ اس کی بات سننا پسند نہیں کرتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی شخص کا ہمیشہ مسکر آ کے ملنا پسند ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کسی کو ہمیشہ سنجیدہ رہنا ان کو اچھا لگتا ہے ہر آدمی کی پسند اپنی اپنی ہوتی ہے جن دوستوں کو جگہ نہیں مل رہی اگر کوئی بزرگ ہیں تو مہربانی جوان ان کو جگہ دے دیں اور پھر بھی جس کو جگہ ملسن نہ آئے اس سے ہم درگزر کا سوالی کریں اللہ تعالی جو زیادہ تکلیف سے دین کی بات سنتا ہے اسے زیادہ جزا آتا فرماتا ہے تو عزیز دوستو ہماری پسند کا میار اپنا اپنا ہے اب بندے جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو کیا دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو جملے دعا کے جو ہے آپ بزرات کے زیادہ سے زیادہ دو جملے دعا کے دے دیں گے یا اگر کوئی صاحبے صحیحت ہے وہ دنیاوی طور پر کوئی چیز دینا چاہے گا تو مال دے دے گا کتوفہ دے دے گا کوئی اور چیز دے دے گا بندے کیا دے سکتے ہیں اگر کسی کو پسند کر بھی لے اللہ فرماتا ہے اگر میں کسی کو پسند کر دوں تو زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا اگر میں کسی کو محبوب بنا لوں تو زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول جائے گا اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لے کون جی بولیے گا کون کسی کو محبوب بنائے گا جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے تو فرماتا تم تو توفہ دیتے ہو نا ادھر دیکھئے گا میری طرف فرماتا تم تو توفہ دیتے ہو گفت دیتے ہو دعا دیتے ہو تم کہتے ہو میں تیرے ساتھ ہو گیا ہوں میں تیرے ساتھ تعاون کروں گا فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھ ہی بن جاتا ہوں میں اس کے کان ہی بن جاتا ہوں میں اس کی زبان ہی بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ ہی بن جاتا ہوں میں اس کے پہر ہی بن جاتا ہوں کیا مطلب فرمایا آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے زبان بندے کی ہوتی ہے تاثیر اس میں اللہ کی ہوتی ہے ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں قوت اللہ کی قدم بندے کے اور رفتار کی حمد اللہ کی ہوتی ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا رب کریم تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں اللہ سونا بنا دیتا ہے اللہ اس کو اور جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے تو میرے عزیز جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے میرے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے توجہ ہے آپ کی میری بات پر اللہ کرے اتنا حسین مضمون ہے تو آپ بھی گھوڑے حسین بان جائے اللہ کرے آپ حسین بان جائے آمین تو کہہ دیں اور بڑا خوش ہو کہ آپ اس مضمون کو سینے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے راضی ہوتا ہے تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے تو اب لوگ میرے پاباند تو نہیں نہ کہ وہ بھی اس سے محبت کریں باقی کہ میرے پاباند ہیں آپ میرے پاباند ہیں بہت زوقات نہیں بھی ہم پاباند ہیں کہ دوسرے کہ آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے مجھے نہیں لگتی لیکن مخاری مسلم دیکھئے اور خدا کا انداز دیکھئے حضرت ابو حریرہ حدیث کے رابعی حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں یا اللہ میں حاضر ہوں فرمایا وہ فلاں بستی کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں رہنے والا فلاں کا بیٹا فلاں مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے تو یا اللہ میرے لئے کیا حکم ہے فرمایا جبریل میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے میں اس کی طرم نظر رحمت سے دیکھتا ہوں تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر تو حضرت جبریل کہتا ہے یا اللہ ہو گیا میرا بھی پیار میرا بھی اس سے پیار ہو گیا ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے لنگے چمن پسند نہ پھولو کی بھو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے ہمیں تو اس سے پیار ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی چالیس سال پنتالیس سال جوان تھے ابھی اور حضرت ابو رہرہ پوڑے تھی ضعیف تھے داڑی مبارک ساری صفیت تھی اور امیر المومنین افل عدیس ہے امام حسین گوڑے سے اترے مدینے میں تھنڈی تھنڈی ہواے ہو کے گزری تھی تازہ بارش ہوئی تھی تھوڑا سا پانی جوہڑ میں چھوٹے چھوٹے سے ٹوئے میں گڑے میں کھڑا تھا امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چوم میں لگی حضرت ابو حریرہ دور کھڑے تھے دوڑے آئے کیچڑ ذرا سے لگ گئی دوڑے آئے اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم صاف کرنا شروع کر دیا امام حسین نے پیر پیچھ اٹھایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ فرمانے لگے حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے میں تو نسبت مصطفیٰ کا اعترام کر رہا تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صل اللہ علیہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے لیکن اب اللہ راضی ہوگا تو رب کریم کیا کرے گا اللہ حضرت جبریل امین کو کہتے ہیں مجھے پیار ہو گیا ہے تو بھی اس سے یا اللہ ہو گیا میرا پیار اب کیا حکم ہے فرمایا اب جا زمینوں میں جا کے اعلان کر دے میری بات کی سمجھا رہی ہے اللہ کرے آپ کو نیند بالکل نائے گار جا کے یا امین تو کہہ دے فرمایا جا جا کے زمین پہ اعلان کر دے اور جو میرے بندے ہیں ان کے دلوں میں جا کے یہ بات انڈیل دے کہ اللہ فلانے بندے سے بھیار کرتا ہے تم بھی سارے اس سے محبت کرو اللہ پیار کرتا ہے تم بھی اور ایسی اس کی محبت عام کر دے کہ دنیادار زور بھی لگائے زور بھی لگائے نہیں جانا داتا صاحب نہیں جانا داتا صاحب لیکن جمعہ رات کا دین آئے جمعہ کا دین آئے تو تل دردے کو جگہی نہ ہو گنج بکشے فیض عالم مظہرے نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرہ رحمہ میران دے نف میران دے نف وزیران دے دیوے بالدینی صدا فقیران دے اور میں لوگ زور بھی لگاتے پیرے تو پھر بھی لوگ خاجہ مہین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑے یا غوث عاظم کہنا نہ چھوڑے دل میں بات ڈال دے محبت پیدا کر دے حضرت جبریل دھوڑے گئے واپس آئے کہا یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے تو رحم کریم نے فرمایا اب آسمانوں میں چکر لگا اور سارے فرشتے غور غلمان سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اسے پیار کرتا ہے تم بھی سارے پیار کرو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت پا دوام ملتا ہے زمین والے بھی پیار کرتے ہیں آسمان والے بھی فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری میرے اللہ حضرت کیا خوب ارشاد σرماتے ہیں کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری فرشتے بھی کرتے ہیں فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملے تو میرے دوست جب اللہ کسی کو معبوب رکھے گا اللہ پیار کرے گا تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول جائیں گے رحمتوں کے دروازے کھول جائیں گے پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے گا پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیاء کریں اللہ پیار کرتا کس سے ہے اللہ کی پیار والے بندے کون سے ہیں اللہ کی محبت ہے کس سے اللہ کی پسندیدہ کون ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سبائی دو سبائی سائیت میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتتحرین فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے کس سے سارے بولیں آپ بھی بولیں اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی توبہ کرنے والوں سے کس سے پاک رہنے والے سے اور توبہ کرنے والے سے کتنا پیار کرتا ہے عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک اور اس رنگ کی اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہابہ بیٹھے تھے حضور نے فرمایا مسلمانوں کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہونا اسی سال پرانی تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لئے آتا ہے معاف کرنے کو تیار ہے ٹٹول کے لئے آتے ہیں لوگ اللہ خیر کرے اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو الیکشن پر کھڑے ہو کے تجربہ کر لیں کہاں کہاں سے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں بات کہاں کہاں سے وہ ایک میں سیاستدان کپڑ رہا تھا اخبار کے اندر وہ کہنے لگا کہ اس سے کسی نے کہا کہ کیوں کھڑا ہوا الیکشن پر تو کہنے لگا میں اپنا 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 اور توہلنا چاہتا تھا میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں گم ہو گئے تو ملتے نہیں تھے ٹی وی پہ بھی اشتیار دیا کیبل پہ بھی دیا جو اس وقت ذرائع تھے اخبار سارے استعمال کیے پر ماں باپ کا بتا نہیں چلتا تھا میں نے ایک سیانے بندے سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں کہ میرے ماں باپ مل جائے کہنے لگا تو الیکشن پر کھڑا ہو جاؤ دیکھ لوگ کیسے ڈھونڈ کھلاتے ہیں پوری کتبِ حدیث میں دیکھئے حضرت ابو رہرہ حدیث کے راوی ہیں میرے رسول کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب اللہ کا بندہ اور گناہ گار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے اللہ اس کی توبہ سے یہ سونے والوں کو جگہئیے گا اللہ ان کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے اور کس طرح راضی ہوتا ہے حضور نے مثال دی بڑی منفرد روای میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا صحابہ ایک آدمی تھا اس نے اونٹنی تیار کی اونٹنی پر سامان رکھا کھانے کا پینے کا زادرہ سامان یوں سمجھنے جیسے لوگا جمراہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تھیلہ اس میں پاسپورٹ بھی ہے پیسے بھی ہیں ٹگٹ بھی ہے ہر شہر اس کے اندر ہے وہ تھیلہ اس نے اونٹنی پر باندیا ساری ضروریات کی چیزیں اس میں تھی ریگستان کا علاقہ تھا سہرہ کا علاقہ تھا ملو دور دور تک عبادی نہیں اس سہرہ کے اندر وہ پہنچا اونٹنی اپنی اس نے ایک شاک کے ساتھ باندی اور خود وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سو گیا اس کی آنکھ لگ گئی تو اونٹنی نہ کیونکہ شاک سے بندی ہوئی تھی وہ شاک اس کی ٹوٹ گئی اونٹنی نکل گئی حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی اب وہ سہرہ میں دوڑنے لگا پانی بھی کوئی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں پینہ بھی کوئی نہیں پیسہ بھی کوئی نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سہرہ سے نکلنے کا رستہ بھی پیدل وہ سہرہ سے نکل سکتا بھی حضور فرماتے ہیں ادھر دوڑا ادھر دوڑا آگے دوڑا پیچھے دوڑا شمال جنوب بھاگا تھک گیا آوازیں دینے لگا درختوں پہ چڑھنے لگا جو اس سے بن سکتا تھا اس نے کیا تھک گیا جب تھکا تو کونے میں بیٹھ کے رونے لگا کھل کے رویا اب اسے یقین ہو گیا کہ میری فریاد کو کوئی نہیں پہنچے گا مشکل ہو گیا ہے میرے لئے حضور فرماتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنی موت کا انتدار کرنے لگا کہ اب میرا کوئی حل نہیں بچنے کہا موتی آئے گی موتی اچانک اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی سامان بھی مل گیا پیسے بھی مل گئے کھانا بھی مل گیا پانی بھی مل گیا ہر جید مل گئی اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیابا بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی سیابا بتاؤ اسے اسے کتنی خوشی ہوگی تار سیابی تولنے لگا ناپنے لگا بنا کرکانے لگے حضور یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کو خوشی ہو رہی ہے ہم تو اندازہ کر سکتے ہیں پیمانہ رکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس کی خوشی تک پہنچ سکتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سیابا اسے تو کچھ خوشی بھی نہیں ہوئی کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب رب کا گناہ گار بندا جو کبھی مسچن نہیں آیا نے کبھی نماز نہیں پڑی جو کبھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوا جسے کبھی سجدے کی توفیق نہیں ملی جس نے کبھی بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑی فرمایا جب وہ آتا ہے نا پلٹ کے مسجد میں مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہے حاجیوں سے بھری ہوئی ہے ساجدوں اور عابدوں سے بھری ہوئی ہے لیکن جب وہ گناہ گار آ کے سجدہ کرتا ہے تو فرمایا خدا کو اس سہرہ میں پھسے اوبے اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی آزل ہوتی اللہ کو اس سے بھی زیادہ اور کنزل مال کی عدیث سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے کہ توبہ کرنے والے کی خوشی کی میرے نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا دنیا داری کرتا تھا بڑا مال بڑی جائدادیں بڑا ٹیرہ بڑا کھانا پینا بڑا آنا جانا لوگوں کا بڑے پیسے اچانک الارد کسی وجہ سے بدل گئے بدل گئے کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا زمینیں بھگ گئیں جائدادیں اجڑ گئیں کیونکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا تو ہر چیز ضائع ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہر چیز اس کی چلی گئی نہ وہ کبھی مسجد نہیں آیا تھا بنی اسرائیل کا شخص تھا تو کبھی وہ اللہ تمہارا کا وطالعہ کی بارگاہ میں آذر نہیں ہوئے اب جب سب کو چلا گیا کوئی وہ دو سجن جو پہلے بڑے قریب تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے اٹھنے لگے دو چار دن تو وہ دارے پیسے دیئے اور اس کے بعد کیا لگے یہ تو بکاری ہو گیا بکاری وہ تیری آنکھ ہویا سنگ ملامت کی چبن کون پہنچا ہے میرے درب کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر یاٹا گدہ ہے تے لکھا کی تے پیڑے ان وقت آیا ہی تے محمد بکشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے ساری عمر یاٹا گدہ میں لکھا کی تے پیڑے اے وقت آیا ہی تے محمد بکشا کوئی بھی نہیں بیٹھا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے میرے نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علج گیا جب تھک گیا نا دنیا داروں کی طرف رشتے داروں کی طرف یار دوستوں کی طرف تو پھر جا کے مسجد یاد آئی سجدہ کیا کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے زیوہ اللہ میں نے دنیا دیکھ لیا ساری تیرے زیوہ میرا کوئی نہیں رب کریم نے فرشتوں کو بلایا فرمائے ادھر آؤ جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کر دو جو کہتا ہے ویسے ہی جو رب غریب نوازا اپنے بندے آتائیں کھلی رکھی رحمتہ دروازا یا اللہ مدد فرماؤ فرمائے جاؤ فرشتے جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی پرشتے کرنے لگے یا اللہ ہماری جرد تو نہیں پر ڈر کے نہیں آیا یہ علج گیا ہے تب آیا ہے فس گیا ہے تب آیا ہے یا اللہ یہ تجھ سے ڈر کے تیری محبت میں کیسے آیا ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس لذت کی کیسے آیا ہے فس گیا ہے اب اس کا چارہ کوئی نہیں رہا واہ آوازِ قدرت آئی اس آواز میں بھی بڑا کرم ہے رب کریم نے فرمائے فرشتو تمہارا کے خیال ہے مجھے نہیں پتا انی آلمو ما لات آلمون جو میں جانتا ہوں و تم تمہارا کے خیال ہے مجھے نہیں پتا اور فرمائے تمہیں تو اتنا پتا ہے نا کہ یہ علج کی آیا مجھے آگے کی بات کا بھی پتا ہے یا اللہ آگے کیا ہے فرمایا میں نے اسے نواز دینا ہے اور اس نے دوبارہ آنا بھی کوئی نہیں لے گے جائے گا تو دوبارہ اللہ اکبر کتنے بلند دوصلے ہیں پروردگار کے کتنے بلند دوصلے ہیں پروردگار کے جائے گا تو واپس اللہ اکبر میرے حبیب فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا اللہ نے دے دیا چلا گیا لے کے دوبارہ پھر بھول گیا پھر دیرے پھر وہی جھوٹے جرانے وہی دوست دیا وہی سارے معاملات علج گیا پھر انہی کاموں میں علج گیا کچھ وقت پھر آیا تو علاج پھر خراب ہو گئے پھر دوست سجن جو کہتے تھے نہیں نہیں اس وقت اور تھا اور ہے پھر بدلنے لگے پھر اس سے لوگ پھیرنے لگے حالات پھر بگڑنے لگے جب سارے دروازے کھٹ کھٹائے تو دل میں چور ہے کہ پیشنی دوہ میں نے دعا کی تھی تو کیا میں نے فرادی تھا کہ پکی توبہ کی اندر چور ہے بان فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی تے چور لیکن کہنے لگا جاؤں نہ تو جاؤں کدھر پھر آ گیا مسئل کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتا آج کے بعد گلتی تو میرے بانی فرما ایک دفعہ نظر فرما میرے حبیب پاک بیان کر رہے ہیں تو آکھوں میں آنسو ہے حضور فرماتے ہیں کہنے لگے یا اللہ ایک دفعہ آپ نہیں کرتا رب قریب نے فرما فرشتو دے دو جو مانتا ہے فرشتے کہنے لگے یا اللہ در کے نہیں آیا علج کے آیا ہے فرما ہے مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ آئے کا بھی نہیں لیکن اب وہ آ گیا ہے دے دو جو مانتا ہے حضور فرماتے ہیں ستر دفعہ آیا بولے کتنی دفعہ اور پائی چوتھی پا نہیں تھے اببا جنہی پیسے پا کے دیں دے دکارنے تھے وہ اندرے تجھ آڑ دے خزمان دا سیر کھا دو جنہوں نہیں کر کے دینا دو تین دفعہ ڈال کے دیتے ہیں تجارت کاروبار چوتھی دفعہ گدم آل کر بھئی تجھ آہے کر دیتے ہیں تجھے نہیں دے دے ستر دفعہ آیا ستر دفعہ خدا کے پسندیدہ بنو لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو ان کی تو پسند پہ تین دفعہ پورے نہیں اترو گے تمہیں دھتکار دیں گے جودے کی نوک پہ نہیں رکھیں گے ستر دفعہ آیا ستر دفعہ نا پسندیدگی کا کام کیا ایک دن پھر رات کو اٹھا اب الجانے یہ مال ہے دولت ہے رات کو اٹھ گیا اٹھ کے بیٹھ گیا دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں خدا کے دروازے پہ تب جاتا ہوں جب پس جاتا ہوں اس کے آستانے پہ تب جاتا ہوں جب اُلت جاتا ہوں اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں اس وقت جاتا ہوں جب طویز کی ضرورت ہوتی ہے دعا کی حجت ہوتی ہے کتنا خود غرض ہوں خدا کو بھی شجدے کرتا ہوں میرا اس شہرِ اداوت میں بس ایرہ ہے جہاں آمد برازنے کا میرا اس شہرِ اداوت میں بس ایرہ ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا مرا سوچتے میں کہاں بس رہا ہوں کہ یہاں بھی میرا لالچی ہے اٹھا پھر تڑپا مسلح بچھایا تو مسلح آسوں سے بھیگ گیا کہنے لگا خدایہ تُو عظیم ہے میں زلیل ہوں تُو بڑا ہے میں آجز ہوں تیری کیا بات ہے میں کچھ بھی نہیں خدایہ ستر دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی تیرا کتنا بڑا حسلہ ہے تُو نے ہر دفعہ میری قبول فرمائی خدایہ آج آج میں لالچ لے کے نہیں آیا میں تجھے رازی کرنے آیا ہوں آج آج میں تجھے رازی کرنے آیا ہوں سچا ہو کے آیا ہوں میرے معبوب فرماتے رب نے فرمائے فرشتو کھولو ردر آسمان کے دروازے تم کہتے تھے علج کی آیا ہے فس کی آیا ہے کھولو آسمان کے دروازے وہ دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے یہ آج علج کی نہیں آیا یہ آج مجھ سے ڈر کے آگیا ہے آج میرے پیار میں آگیا ہے فرشتہ کنجل کہ یا اللہ پہلے تم مال دیتا تھا ہم کیا دے گا تو میرے بھی فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر اسحاب کتاب جنت اتا فرما دوں میرے میرے دوست چھوڑ دنیا کی پسندیدہ روز نیا رانگ اختیار کرنا بندے مجھے پسند کریں نوز نیا سٹائل اختیار کرنا لوگوں کی اب یہ رواج آگیا اب یہ رواج آگیا اب یہ چکر چل گیا ہے نہیں جی نہیں اب میری امیلیبتی بڑی اچھی ہے بڑی خوبصورت ہے اور سارے مہنے جالوں میں شادیہ کرتے ہیں میں نے دنیا چھوڑ دنیا کبھی کبھی کچھ پسندیدہ بنا ہے تجھے ایک مکر کراتے ہیں پھر کہتے ہیں دوسرا بھی کار پھر کہتے ہیں تیسرا بھی کار یہ تو تجھے مکر کرا 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 کے تھکا دیں گے نچا نچا کے تھکا دیں گے یہ دنیا تیرا امتحان لے گی ایک کے بعد دو دو کے بعد تیر تیر کے بعد چار یہ تو تجھے رسوا کر دے گی الچھا دے گی عرش کا مالک ہے جو امتحان نہیں لیتا وہ کہتے ہیں تو ایک بار آ جا سہی تو آ جا سہی میرے ابھی فرماتے ہیں تیرا کام پاؤں جانا ہے اور پھر رب کا کام تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیگا لیکن مصیبت میں بھی اب یادِ خدا ہم کو نہیں آتی اکبر اللہ بادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یادِ خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ نکلی بس جبوں سے عرضیاں نکلی اب بھی ہم جتنے تکر دفتروں کے کاٹتے ہیں کبھی دو مسجد کے کاٹ لینا اللہ کے پسندیدہ بنو اللہ کے پسندیدہ رب کریم کے پسندیدہ بنو وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کے بن جاؤ جس طرح اللہ تمہیں پسند کرتے ہیں اس طرح کے بنو جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پسند کرتے ہیں تم اس طرح کے بنو جس طرح کے حضور چاہتے ہیں اس طرح کے بنو حضرت مصب بن عمر میرے رسول پاک کا غلام اور حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ فیشن اور سنگار کرنے والا مکہ کا نوجوان کلمہ پڑھنے آیا تو میرے عبیب نے فرمایا یہ عشق کی بازی ہے تو اس میں سے گزر جائے گا تو بڑا مہیر ہے ہر مہینے تیری مان نیا جڑا لے کے دیتی ہے یہاں تو گربتیں ہیں ٹاٹ کا لباس ہے کیسے گزارہ کرے گا عرض کی معبوب تو کلمہ تو پڑھا معبوبہ تو تو کلمہ تو پڑھا تو مجھے قبول تو کر تو ایک نفعہ قبول تو کر پھر میرا انداز تو دے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے اس بچے کو بھوک کاٹتے دیکھا ہے میں نے اسے بوریے کا لباس پہنے میں دیکھا ہے سب سے آلہ کپڑے پہنے والے کے پیر میں نے دیکھے ایک جوتا اور رنگ کا دوسرا جوتا اور رنگ کا فرماتے ہیں میں نے انداز دیکھا اس شخص کا کہ میدانِ عہد میں حضرت مصر ابن عمیر شہیر ہو گئے اور حال یہ ہے کہ جو چادر ڈالی جا رہی ہے کفن کے لیے اس سے سر ڈامتے تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں پیر ڈامتے تو سر ننگا ہو جاتا رحمت اللہ العالمین سرانے آ کے کھڑے ہو گئے اور کی کریم رسول نے دست مبارک پہ بظاہر راشہ تاریہ وزور میں کھینچا چادر کو سر پہ رکھ دی فرمایا میرے مصطب کے پیروں پر گھاچ ڈال دو اور اسے دفن کر دو اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور لفظ ادا کیا تو سیابہ کی چیخیں نکل گئیں رسول پاک نے فرمایا یا اللہ اس نے اپنا آپ بھلا کے تیری پسند کو اہمی جدی ہے یا اللہ باقیوں سے رحمت کی نظر سے ملنا اور جب میرا مصطب تیرے پاس آئے تو ذرا مسکر آ کے ملنا یا اللہ اس سے ذرا جو تیری شان کہ لائے کہ ذرا اس سے مسکر آ کے ملنا اس لیے کہ یہ تجھے تیری پسند کا بھن کے دنیا سے گیا ہے جب میرے رسول پاک دفن کر چکے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے معبوب فرماتے ہیں جنت کی حرے لڑ رہی ہیں کوئی کہتی ہے میں نے مصرم کے لئے دروازہ کھولنا ہے کوئی کہتی ہے میں نے دروازہ کھولنا ہے تو میرے دوست اس طرح کی پسند کیوں نہیں اپناتا جو اللہ کی پسند ہے تو اس طرح کا کیوں نہیں بنتا جس طرح کی مصطفیٰ کی پسند ہے رنگے چمن پسند نہ پھولو کی بو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی آبا نے اپنے آپ کو اس پسند میں ڈھالا کام تھوڑا مشکل ہے جوانی میں داڑی رکھنا کام ذرا کام تھوڑا سا مشکل ہے کھلے کھلے لمبے لمبے کپڑے پہننا کام ذرا نہیں نا بول رہے آپ بولنا اتنا مشکل ہے تو کرنا کسی نہ مشکل ہوگا جوانی کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنا کام ذرا تھوڑا مشکل ہے لوگ ساری باتیں کر جاتے ہیں میری طرح لمبے چوڑے داوے اور عمل کی بات آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں گفتگو ستاروں سے زیادہ روشن باتیں آسمان سے زیادہ اونچی لیکن مرضی اپنی کرنی ہے اللہ رسول کیلئے چلنا اپنی اکل کے مطابق ہے رب رسول کی مرضی کے مطابق میرے عزیز تو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ڈال جا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خطیدہ تلقبرا رضی اللہ تعالی کل ان کا یوم میں بھی سال گزرا ہے ان کی ایک بات کرنا بڑا ہی ضروری ہے اور آپ ہی عنوان میں گئی سیدہ تلقبرا حضرت خطیدہ تلقبرا رضی اللہ مال اتنا ہے کہ مکہ کی سب سے امیر عورت پاکیزگی اتنی ہے پاکیزگی مال ہونے کے باوجود پاکیزگی اتنی ہے کہ سارا مکہ ان کی پاکیزگی کی گوائی دیکھا ہے اور عالم تقوی اور طہارت کا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کھانا سجدہ خطیدہ کے گھر میں ان کی کنیزہ پکاتیاں وہ کھانا بڑا ساوز اترا ہوتا ہے طہارت بھی نفاست بھی بلندی بھی مال بھی یہی بھی بھی در رسول پہ آدھر ہو گئی صلی اللہ حضور کی زوجیت میں حضرت خطیدہ آئی مارا بندہ تگڑا ہو جائے تو اس کا گزارہ کافی ہو جاتا ہے اور تگڑا بندہ اگر کبھی غریب ہو جائے اس کے لئے گزارہ کرنا نہیں میں اور 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 مثال کھول کے دیتا ہوں کھول غریب گھر کی بیٹی بیعا کے امیر گھر میں چلی جائے نا غریب گھر کی بچی اس کے علاق بہتر ہو جاتے ہیں اور اگر امیر گھر کی بچی غریب گھر میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے تو معاملات ہیں ورنہ بڑی دور دور تک معاملات بگڑتے ہیں بڑی دور دور تک یہ شہزادی ہے یہ ملکہ ہے یہ درِ رسول پہ آگئے اور حال یہ تھا کہ بیس نوکرانیہ گھر میں کام کرنے والے ہیں بیس خادمائے لیکن حضرت ختیجہ جب درِ رسول پہ آئی سارا مال لاکہ رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر دیا سارا مال لاکہ کے قدموں میں پیش کر دیا ہر چیز رکھ دی اور میرے نبی نے ٹائم نہیں لگایا دو چار گھنٹے ہی لگے سارا غریبوں میں باٹ دیا ہے بٹ گیا سارا غریبوں میں دوست کسنا مشکل ہے اپنے آپ کو ڈالنا لیکن میرے نبی پاک کو پسانت تھا نا یہ عالم تو حضرت ختیجہ ڈال گئی ڈال گئی سجدہ ختیجہ اور یارو وہ بی بی جو پانی کا گلاس بھی کوئی لاکہ دیتا ہے تو استعمال فرماتی ہے اس عورت نے اپنے گھر میں مٹی کا چولہ بنایا اس چولے میں اپنے آتھوں سے آگ جلائی پھر اس چولے پہ کھانا پکایا پھر وہاں جو ہے وہ روٹیا بنائی اور وہ بی بی جب بوکی کھانے سے کھانا لے کے نکلی تو بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ جب تو اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے حضرت ختیجہ حضرت ختیجہ تلکبرہ نکلی ہے کھانا لے کے اپنے آتھوں پہ کھانا رکھا ہے اپنے آتھوں سے کھانا بنا ہے اور ابن اشام کہتے ہیں وہ کپڑے ہیں ان پر کئی پہ بند لگے ہوئے سیدہ ختیجہ تلکبرہ کھانا لے کے درِ رسول پہ آئی تو میرے عبیبِ کریم نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرتِ جبریل آگئے تیرے آنے سے پہلے جنابِ جبریل آئے ہیں اور وہ کہہ گئے یا رسول اللہ مجھے رب کریم نے بیجا ہے اللہ فرماتے کہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے مابوب جب ختیجہ تیرے لیے کھانا لے کے آئے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دینا اسے اس کے رب کا اسے اس فرشتوں سے بنتا ہے انسان آلہ مگر اس میں لگتی ہے میند کچھ زیادہ کہا میرا سلام کہہ دو اس لیے کہ اس نے اپنی پسند چھوڑ دی ہے وہ اللہ کی پسندینا بن گئی ہے اس نے وہ بھلا رنگ اپنایا جس میں اللہ راضی ہوتا ہے جس میں اللہ خوش ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہوتی ہے جس میں اللہ پاک راضی ہوتا ہے وہ بھلا رنگ اپنا ہے میرے حبیبِ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انداز دیا اپنی امت فرمایا مرضیہ نہ کرتا پھر تو الگ جائے گا اپنی مرضی کا رنگ ناخذ کر تو الگ جائے گا تو جب بور کا سرہ ہی نہیں ملے گا تو ہر وقت اسی خودی کا چکر میں بے ہار رہے گا رب کریم کی مرضی کے مطابق ڈال جا اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال جا میرے دوستو ہم نے ہر وہ رسم جو تکراتی ہے دین سے ہر وہ چیز جو دین سے تکراتی ہے جو اسلام سے متصادی میں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کرنے والی ہر وہ چیز ہر وہ چیز اوڑ کر کے ہم نے اسلام کے اندر داخل کر دی ہے کس کو نہیں پتا کس کو نہیں پتا کہ بیٹ باجہ سن کے میرے رسول پاک نے آواز سن کے بانصریہ کی تو کانوں میں انگلیاں لے لیتی کیا آپ کے اس وطن پر ٹی وی پر بیٹھ کے پورے دب دبے سے لوگ کہتے نہیں موسیقی روح کی گزائیں کہتے نہیں اللہ رسول کی پسند کو چیلنج نہیں کیا جاتا کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں میں تمہارے لئے یہ پسند کرتا ہوں کہ گھروں میں ٹھکی رہنا میں تمہارے لئے پسند کرتا ہوں کہ پردوں میں چھپی رہنا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لئے پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے پردے کی حاضر کرنا اور تین شرطیں لگائیں فرمایا عورت پردہ صحیح کرے نماز پبندی سے پڑے اور جس وقت مرے اس کا خامد اس سے راضی ہو اس کا خامد اس سے نماز پانچ پبندی سے پڑے پردے کی حاضر کرے اور مرے تو خامد فرمایا اس بی بی نے خامد نہیں راضی کیا اللہ راضی کر لیا ہے اس نے خامد نہیں راضی کیا وہ اللہ کی پسندیدہ پان گئی ہے یا رسول اللہ کیا ملے گا فرمایا صبح ایک قیامت رب کریم اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول لے گا اس کے لیے جنت کے کیوں اپنی مرضی کرتے ہیں میری ماں بہنے بچیاں کیوں اپنی مرضی کرتے ہیں کیوں کیوں ہم ہم کیوں عورتوں کو گھر کے اندر یہ پردے کی تاقید نہیں کرتے اپنی پسند جو ہماری ہے کہ معاشرے میں اب پہلے رواج تھا دوبٹہ اڑنے کا اب چونکہ وہ رواج بھی نہیں رہا اب رواج ذرا بدل گیا ہے تو یہ نیا رواج آیا ہے اس نیا رواج کے کپڑے ڈلوا کر اس نیا رواج کا فیشن کرا کر اس نیا رواج کے اندر ڈھلا کر اس نیا سٹائل سے ساتھ بٹھا کر لے کر جاتا ہے تو اپنی مرضی کرتا ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ رسول کی مرضی پر لگا دے رب کریم اگر یہ اللہ رسول کو راضی کر لے جی تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کول کے جنت عطا فرمائے دیکھئے نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اوہ گروہ جوانہ اپنی آنکھ کو نیچہ رکھو فرمایا اگر تم اپنی آنکھ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہیں عبادت میں لذت عطا کر دے گا اور فرمایا رب کریم اس جوان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے یا رسول اللہ کون سا جوان فرمایا جب رات گہری ہوتی ہے تو وہ تحجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے اس کو دیکھ کر تو رب کریم مسکراتا ہے جوانوں کی جماعت سسختا ہوا لہو ملت کا سارا اس میں پچاسی فیسے ظلم نوجوان طبقہ کر رہا ہے نوجوانوں دیکھو رمضان کا مہینہ ہے تھنڈی ہوا جمعے کا دن ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایا جوان دیکھیں میری طرف غور سے دیکھیں اور میری بات کو غور سے سنیں فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایا فرمایا جوانوں کو رب کریم جس قرصی عدالت پر اللہ بیٹھے گا نا اس کی سیدھی جانب اللہ نوجوانوں کو کھڑا فرمائے اس کی سیدھی جانب اور فرمایا رب کریم ان جوانوں سے راضی ہوگا انہیں اللہ عرش کا سایا عطا کرے گا تو سیابان نے عرش کے دور یہ کون سے نوجوان ہے فرمایا جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آئے ہیں یہ اللہ کی پسندیدہ ہے کون سے تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والے نوجوان ہے جوانی بھی تھی پاکیزگی بھی تھی جوانی بھی تھی آنکھ میں حیاء بھی تھی فرمایا جوان اور خوبصورت لڑکی نے ان کو دعوتیں گناہ دی تھی ان کو اپنی طرح بلایا تھا لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے پسند کیا جا رہا ہے اور میں بھی کسی کو پسند کر رہا ہوں یہ نہیں دیکھا فرمایا انہوں نے اللہ کی پسند کو سامنے رکھا جوان اور خوبصورت لڑکی نے دعوتیں گناہ دی لیکن انہوں نے کہا انہیں اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں میرے نبی پاک فرما کہ رب انہیں اپنے ہر شکست آیا بھی دے گا اور فرشتوں کو بلا کے ان نوجوانوں کو کھڑا کر کے فرشتوں کے سامنے اللہ ان پر فخر بھی فرمائے اللہ ان پر لیکن دل کے پھپولے جل رہے ہیں سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چلاگ سے میں تو ہر وقت یہ راگ لابتا رہتا ہوں میں تو سسکتا رہتا ہوں خدا رہا ملت کے جوانوں خدا رہا رسوائی والی زندگی گزار رہے ہیں تم رزالت والی زندگی گزار رہے ہیں تمہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا گیا ہے فیس بک پہ لگا کر انٹرنیٹ پہ لگا کر یہ تمہاری پاکیزگی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے تم ہو کہ اس چنگل سے بہاری نہیں آ پا رہے ہیں تم ہو تم ہو کہ تمہیں خیال ہی نہیں آ رہا کہ یہ رسوائی کا کام ہے تم ہو کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ میں نے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے خدا رہا دنیا داری کی پسند چھوڑ دو کس کی پسند اختیار کرو بولیے سارے بولیے نوجوان بھی بولیں مزولک بھی بولیں اللہ کی پسند کس کی پسند جی چھوڑ دے ساری رنگ سارے اندار ایک سیدھگا تلنا ومن اکسد من اللہ ہے سیدھگا رنگ کس کا اللہ کا خواہش کس کی مرضی کس کی اللہ کا اس مرضی دے دے اور ماں باپ زید گزارش ہے اپنی مرضی کی تربیت نہ کرو بچوں کی وہ والی کرو جس میں اللہ راضی ہوتا ہے وہ والی کرو جس میں اتر تو جھٹا نہ منڈا ہے تینوں کے نینہ نکڑنا چاہیے تھا تو کنہ پھر اللہ پہ تو تو بہی بہت بڑی برادری کا لڑکا ہے تو کدھر چلا گیا تیرا تو یہ خام نہیں نا وہ تو اتنے بڑے علاقے کا رہنے والا ہے تو وہ غلام آلوی کے پیچھے پیچھے کہتے پھر رہا تھا اپنی مرضی اپنی پسند میں نے تھوڑے دل پہلے کہا تھا حارون رشید بچہ لے جا کر امام کسائی کے پاس چھوڑا تھے کہنے لگے اپنی مرضی کا تیار نہیں کرنا اللہ رسول کی مرضی کا تیار کرتا بادشاہ وقت چھوڑا تم اپنی مرضی کی زندگی اپنی مرضی کا طرز یاد رب رسول کی مرضی چھوڑ کر اب آپ نے نراز ہو جانا جو بات میں نے آپ کرنی ہے ہو جائیں گے نا پکا باد ہے امیلو کچھ بندے بڑے گمسوں بھی پھیلے میں انہوں شاکنی پاک کی نہ بگڑ جائیں ہو تو نہیں جائیں گے آپ خوبصورت بنتا وہ ہوتا ہے اللہ رسول کی مرضی کے مطابق بنے جا اپنی مرضی کے مطابق بھلے تو انہوں کچھے سکالتے کول بے کے نہیں بول دے کس کی مرضی کے مطابق اللہ رسول کی مرضی تو داڑی میں ہے آپ کیا پیارے لگتے ہیں داڑی مناہ کے کٹواہ کے چھوٹی گناہ کے اور نراز نہ ہو جائیں یہ میں نے آت باندے ہوئے ہیں خدا رہا میری بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ بتائیں آپ آپ کی زندہ دار میں بزرگ کی زندہ دار میں اور پھر اگر راکھ بھی لیئے تو اپنی مرضی کی کسی کی اتنی کسی کی اتنی بھئی راکھ جو لی تو کس کی مرضی کی رکھنی ہے جی میرا خیال ہے انتقال کے وقت لوگ کنگی کریں گے کچھ بھول لگائیں گے ہنگے بڑا سوڑا لگ رہا ہے آج اس کی فوٹو اس کو دفن نہ کرو پیارا لگ رہا ہے بڑا اس لیے کہ اس نے سارا ٹائم اس کام پر خدا رہا کچھ سمجھے کوئی خیال کریں کہ میں انہوں رکھنی جو نیک ہو رہا ہے تو میں کہہ روٹی ہو تو کھائیں جو نیک ہو رہا ہے وہ تو روز کھا رہا ہے تلخواہ اس دن لینا جانا جس دن نیک ہو نا دکان اس دن کھول نہیں ہے جس دن قسم بھی کھا دی تھی اپنی مرضی بھی کھا لینا اس دن داڑی رکھنی ہے جس دن خدا رہا کچھ سمجھے اپنی مرضی کا لباس اپنی مرضی کا طرز یاد اپنی مرضی کا کھانا پینا اپنی مرضی کا طرز زندگی یہ اسلام اس کو پسند لو آؤ سنو بات اور بات سنو اور خوش ہو جاؤ میرے نبی کریم یہ واقعہ آپ نے درجنہ بار سنا ہوگا لیکن میں جب اس واقعے کو پڑتا ہوں تو جیسے جیسے پڑتا جاتا ہوں میرے خون کے اندر جوش آتا جاتا ہے ولولہ دیتا ہے یہ یہ نظریات ولولے دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ملک کے شام فتح ہو گیا حضرت سعید بن نبی وقاص نے دعوت دی کہ حضور آئے شام کا علاقہ فتح ہو گیا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضرت عمر آئیں گے تو ہم جانگ نہیں کریں گے چابی نہ دے دیں گے اپنے علاقے ہم جزیہ دے کے حکومت قبول کر لیں گے حضرت عمر چلے مکہ سے مدینہ سے اور حال پتہ کیا ہے کہنے لگے سرکاری گھوڑا نہیں لگانا ذاتی لگانا ہے اور گھوڑا ہے مانا ذاتی ہے نا سرکاری گھاڑیاں ذرا بڑی بڑی ہوتی ہے سرکاری خرچے پر ذرا لمبے خرچے ہوتے اپنا ذاتی گھوڑا اور ملادمتی ذاتی لے جانا ہے سرکاری نہیں تو جو سرکاری اپنا گھوڑا تھا وہ بڑا کمزور تھا بڑا تھا غلام کو ساتھ لیا تو کہنے لگے ہو بھئی سونک گھوڑا ہے کمزور دونوں کا ٹھینی بیٹھیں گے کبھی تو بیٹھے گا کبھی کون جی اللہ کو جدہ خیر عطا فرمائے ایم پی اے صاحب سے کہیں در آپ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جائیں پچھلی سیٹ پہ نوکر کو آگئی بٹھا دیں نے کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت فاروقیعظ کہنے لگے کبھی تو بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا تیہ ہو گیا کہ اتنا فاصلہ تیہ ہو گیا یوں سمجھ لیں دو کلومیٹر میں بیٹھوں گا تو پیدل چلے پھر دو کلومیٹر جو ہے وہ تو بیٹھ جانا میں چلوں گا اس انداز میں تیہ ہو گیا اب جب وہ علاقہ آیا نا ملک شام کا تو خط پہنچ گیا تاکہ فلاہ سر کو حضرت عمر پہنچ جائیں گے وہ وقت آ گیا وہاں سارے جتنے بھی بڑے بڑے وزیر تھے مشہیر تھے وہ آ کے کھڑے ہو گئے اتفاق کی بات یہ ہے کہ بارش تازی ہوئی تھی اور جوہر بنا ہوا تا پانی کھڑا تھا حضرت عمر فاروق جب پہنچے تو سامنے سب لوگ ہیں اب باری تھی غلام کی گوڑے پہ بیٹھنے کی باری کس کی تھی اللہ اکبر باری تھی وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایان نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و گنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی دار میں خوشکتر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے حضرت عمر فاروق کی باری ہے پیدر چلنے کے ادھر دیکھئے میری جانے حضرت عمر کہنے لگے چل میں بیٹھ جا گھوڑے پہ کہنے لگا حضور میربانی کرے لوگ تو بھئی ادھارے کپڑے پیل لیتے رشتہ بھی کرنا ہو تو کرائے پہ مقال لے لیتے دھوکہ دہی دیتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا حضور میربانی کرے میں اپنی باری ہیبا کرتا ہوں توفہ دیتا ہوں فرمانے لگے تو دے گا تو تب جب میں قبول کروں گا میں لوں گا تو دے گا نا اس نے کہا حضور میربانی فرمائے قریب آگیا آپ آقا ہے میں گلاب ہوں تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں وہ پہلے کی بات تھی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاش خاص ہے ترکیب میں بس یوں تو سید بھی ہو مردہ بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتا ہو کہ مسلمان بھی ہو فرمائے نہیں تو بیٹھ غلام کہتا ہے میں نے تیسری دفعہ کہا حضور تو کہتے عمر تھے نا ذرا نظر پھیر کے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا جی آپ مرضی کریں مرضی کریں میں نہیں کہتا جلالی آدمی تھے میں نے کہا مرضی کریں اب انداز کیا ہے انداز کیا ہے یہ انداز صاحب تبقات نے اس رنگ میں روایت لکھی ہے فرماتے ہیں چونکہ نیچے پانی تھا تو حضرت عمر نے تامر ذرا انچی کر لی تامر ذرا چمڑے کے جوتے تھے تو خیال آیا بھیگ گئے تو ٹوٹ جائیں گے وہ جوتے دونوں اٹھا کہ یہ دیکھو ذرا دیکھو یہ کھا میں بھی نہیں کرتا آپ بھی نہیں کرتا میرے جیسے چھوٹے لوگ نہیں کرتا جوتے اٹھائیں ان کو یوں تیک کیا اور بغل میرا کر لیا آگے پانی ہے اور حضرت عمر فاروق نے تامر اونچی کر لی اور وہ جو گھوڑے کی لگام تھی وہ یوں پیچھے رات لی اور یوں دبائی ہوئی ہے بغل اور یہ ساتھ میں چھڑی ہے حضرت عمر جا رہے ہیں اب سامنے بڑے بڑے وزیر اور مشیر اور بڑے بڑے سپاہ سالار کھڑے حضرت صاحبی نبی مقاس نے دیکھا تو دوڑے آئے دوڑے آئے واقعہ سارا سمجھ گئے سیانے مندر دوڑے کہنے لگے حضور پتا مجھے ایسا رہی ہے مجھے پتا ہے سارا آپ کی طبیعت کا لیکن جوتے اگر ٹوٹ گئے تو میں نئے لے دوں گا مہربانی کرے تامت اگر آپ کی علج گئی تو نہیں مل جائے کہ مہربانی فرمائز کو نیچہ کرے جوتا پہنے اور حضور کچھ نہیں ہوتا ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائے کوئی عرج نہیں میں بعد میں دو گھوڑے دے دوں گا خدا رہا بڑے بڑے وزیر اور مشیر کھڑے ہیں حضرت عمر فاروق نے نظر اٹھائی اور لفظ کیا بولا کہا سعاد تجھے تیری مار ہوئے میں ان کی مرضی کا بن جاؤ ان چند دنیا داروں کی مرضی کا بن جاؤ میں ان چند وڈیروں اور سیاستدانوں کی مرضی کا بن جاؤ حضرت سعاد کہتے ہیں سہرہ میں کھڑے پانی میں کھڑے عمر فاروق نے جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی اور کہانے لگے عمر بڑا بے عزت تھا شاید عمر کے پاس کوئی شایہ نہیں تھی یہ سر پر جو بال ہے یہ محمد عربی نے اگائے ہوئے صلی اللہ شاید میرا کوئی وقار نہ تھا میں اون چراتا تھا یہ میرے سر پر جو بال ہے یہ میرے فرمایا آپ اللہ نے اکلدار دیا ہے تو اللہ رسول کی پسندی چھوڑ دو فرمایا یہ آجزی میرے مصطفیٰ کی پسند ہے یہ انداز میرے نبی کی ان دنیا داروں کے لیے چھوڑ دوں کہ معاشرہ بدل گیا تو میں بھی بدل جاؤ فرمایا ہم بدلنے والے نہیں ہیں ہم بدلنے والے نہیں ہیں ہم ہر چیز نہیں رکھیں گے پر تہذیب چودہ سو سال پرانی رکھیں گے طرز حیات چودہ سو سال پرانا ہی رکھیں گے فرمایا میں ان کے لیے چھوڑ دوں پیچھے ہٹ مجھے مجھے ان لوگوں سے کوئی سرکار نہیں میں نے اگر پسند دیکھنی ہے تو اللہ رسول کی دیکھنی ہے صلی اللہ حضرت سیجنہ سعید بن نبی وقعات فرماتے میں پیچھے آیا تو جو دو تین پانچ لوگ جزیہ دینے پہ تیار ہوئے تھے حضرت عمر کو ملا تو کلمہ پڑھنے پہ تیار ہوئے ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کلمہ پڑھ میرے عزیز یاد رکھے رسم و رواج کے عادی ہو کر دنیا داروں کے پسندیدہ نہ بنیں پسند اللہ رسول کی اچھی ہے پسند رب رسول کی اچھی ہے اللہ رسول کی پسند کی بڑے مشورے ملتے ہیں بڑے مشورے بڑی راہ پاس ہوتی ہے جناب ہو جائے گا ٹھہر جائے کر لیں گے ابھی آپ بچے ہیں ابھی آپ نوجوان ہیں ابھی اتنی جلدی ابھی فلان اور میرے دوست سب سے اولین پسند کس کی ہے اللہ تعالی اللہ کے پسندیدہ بندے توبہ کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے پاک رہنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے اللہ پر بروسہ کرنے والے واللہ وہ عبو سابرین اللہ کے پسندیدہ بندے سبر کرنے والے میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ ان کو پسند کرتا جو نرمی کرتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے جن کا اخلاق اچھا ہے اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ سارے اللہ کے پسند دیدہ ہیں بس ایک نکتہ یاد رکھ لیں زندگی میں کوشش کریں اللہ کا پسند دیدہ بننے کس کا پسند دیدہ چھوڑ دیں گھر والے کیا کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں معاشرہ کیا کہہ رہے ہیں کس کی پسند پر عمل کرنا ہے جی بل یہ اللہ دو کام ہیں آپ سے ایک کام تو یہ ہے کہ آپ تبلیغ کے دائرے کو وسیع کریں یہ بڑا پسند دیدہ عمل ہے میرے رسول پاک صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہتا ہے اس وقت تک تو دین کے رستے میں رہتا ہے رمضان کتنا گلر گیا ہے باقی کتنا رہ گیا ہے بس سمجھے گیا ابھی کل تیاری ہو رہی تھی کل کی بات ہی آ رہا ہے آ رہا ہے گیا رمضان میں نہ شیطان قید ہوتا ہے دین کی دعوت دینے والے ان کے لئے لوہا گرم ہوتا ہے کیونکہ مقابلہ پہ کوئی نہیں ہے نا بس ذرا تھوڑا سانہ آپ نے ذرب دینی ہے اور لوگوں کا دل مائل ہو گئے اس لئے یہ اجتماع رکھا گیا ہے آپ ایک تو کچھ ساتھی ایسے ہیں جو جمعہ کو جمعہ آتے ہیں ان سے گدارش ہے کہ ہوتا ہی توار سوار منگل بود جمعہ رات بھی تشریف لایا کریں انشاءاللہ کہیے اور دوسرا اکیلے اکیلے نہ آیا کریں کسی کو ساتھ بھی کسی کو ساتھ لے اللہ کی رضا کے لئے اسے لائے چونکہ یہاں شخصیات کی بات نہیں نظریات کی بات ہو رہی ہے بات اللہ رسول کی اور اللہ رسول کی بات میں اثر ہے ہو سکتا ہے اتر جائے کسی دل میں میری بات تھوڑا تھوڑا پیغام دے کریں گے انشاءاللہ بس نہ کر دیں بس نہ کر دیں دوست کہتے ہیں اندھی وہاں جگہ ہی نہیں ہے تو دعوت کسی کو کیا دے تو میں نے کہا اب جگہ آپ دوستوں کو لانے کی کوشش کریں اللہ تبارک کا وطالہ جگہ میں بھی ملسط پیدا فرمائی دے گا اللہ تعالی اس کے لئے بھی اسانیہ فرما دے گا کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالی سارے لوگ پیغام دیں اور جتنے ذرائع ہیں آپ کے پاس ٹیلی فون ہے موبائل ہے میسیجز ہے ہر میسیج کے ذریعے آپ اس پیغام کو عام کریں اور جو موضوع کل کا ہوتا ہے نا وہ آپ کو چاہیے کہ آج آپ اس کا میسیج کرنا شروع کریں جتنے دور جو بھی ذریعہ ہیں اب لاغ ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکی ہم آزان پڑھتے جائیں باقی نماز کی توفیق تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے باقی پہ دلوں کو بدلنا تو اس کے اختیار میں چھوٹی سی کوشش تو کرنی چاہیے کہ نہیں ہمیں وہ کیا کہتے ہیں بان کی اٹی لے کے حضرت مصر کے خریداروں میں یوسف کے خریداروں میں نام تو لکھوانا چاہیے کے نہیں کریں گے کوشش انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کوشش انشاء اللہ تعالی گاہ موسیقا 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 موسیقا